اپنی رائٹنگ کیس طرح سے امپروف کرنی ہے تو رائٹنگ اپروف کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم حروف تحجی دیکھیں گے اس طرح سے ہم اردو کا اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کی روز پریکٹس کرنی ہے پریکٹس کے لئے آپ دیکھیں کس طرح سے علی بے پے لکھنے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے یہ جو بے پے ہے آپ نے ایسے بنانا ہے دیکھیں کس طرح سے کرف کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کے ورڈس کو لکھنا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پہلے ایسے کریں یہ اتنے پیج پہ لکھ کے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے نیچے لکھتے جانا ہے اور آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ اس کی روز پریکٹس کریں گے تب بھی آپ کی رائٹنگ ٹھیک ہوگی اس کے بعد یہ سٹارٹنگ میں آپ نے اتنا لکھے یہ آپ نے یہاں تک لکھ لیا ہے اس کے بعد آپ نے نیکس پیج پہ آپ نے اور لکھنے ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں کس طرح سے بنانے ہیں یہاں سے آپ نے اس طرح سے جیم بنانا ہے جیم کی اس طرح سے ہونی چاہیے آگے تو دیکھیں کٹیم وی مارکر کو آپ نے کس طرح سے پکڑنا ہے سب سے پہلے وہ دیکھیں آپ نے اس کو اس طرح سے پکڑنا ہے کہ اس کی نپ اس سائٹ پہ آئے اس کے بعد آپ نے دیکھیں ہے کو کس طرح سے بنانا ہے یہ دیکھیں اور ایسے ڈال لکھنا ہے آپ نے پھر یہ دیکھیں اس طرح سے ڈال ڈال رے دیکھیں رے کتنی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس طرح کی جو ترتیب ہے جیسے رے لکھا ہے مطلب اتنا یہاں سے اوپر فاصلہ ہونا چاہیے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس طرح سے دیکھیں یہ بہت پیارا بنا ہے دیکھیں کس طرح سے اس میں فاصلہ ہے تو آپ اس کی روز پریکٹس کریں گے تو آپ کے اور اچھا ہوتا جائے گا آپ نے اس طرح سے بناتے جانا ہے تو خاص آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ سین شین کس طرح سے لکھ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو وہ سنٹینس کے لحاظ سے بھی بتائیں گے کس طرح سے آپ نے کرنی ہے لیکن فیلحال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہم اپنے حروف تحجی کو لکھ رہے ہیں تو یہ جو فیملی کی سیریز ہوتی ہے جیسے بے پے تیٹے اس کو آپ نے کیسے بنانا ہے تو اگر آپ ایک کیوں اچھی طرح کر لیں گے تو باقی بھی صحیح طرح ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو ہم زیادہ پیاری نہیں کر رہے ہیں کیونکہ بورڈ میں ہم آپ پاس اتنا ٹائم میں نہیں ہوتا لکھنے کا تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنی رائٹنگ کو اس طرح سے سپیڈ سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ دیکھ ستے ہیں سارے حروف تحجی ہے اس طرح سے آپ نے اس کو لکھنی ہے اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے آپ کٹا ممار کر لے کے آئیں اس کی بار بار اس کی پریکٹس کریں تو اس طرح سے آپ کی جو حروف تحجی سے رائٹنگ ٹھیک ہو جائے گی دیکھ رہے ہیں اس کو رائٹنگ اور سنٹینس میں کس طرح سے لکھنا ہے تو دیکھیں علامہ اقبال دیکھیں جب ہم اس کو جوڑتے ہیں لامل افلا میم ہیں تو کس طرح سے لکھنا ہے آپ ورڈز تھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہم پاس پاس پہ لکھ رہے ہیں اور کس طرح سے ہم ریٹنگ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے سارٹنگ میں ہیڈنگ دے دی علام اقوال اب ان کے بارے میں ہم لکھیں گے تو آپ سنٹینس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو لکھنا شروع کریں گے تو سنٹینس میں آپ نے جو سیکھا ہے جس کی پریکٹس کی ہے اس کو ہم اس طرح سے لکھ رہے ہیں